ہم حروف کا امطالعہ کر رہے ہیں کہ حروف کس سے کہتے ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں آج ہم حروفے کی جائیہ یا حروفے استجابیہ کا امطالعہ کریں گے کہ حروفے استجابیہ اور حروفے کس سے کہیں حروفے استجابیہ اس کا دوسرا نام ہے حروفے حروفے کی جائیہ استجابیہ استجابیہ کا مطلب ہوتا ہے تاجت سے نکلا ہے تاجت کا مطلب ہوتا ہے حیرانی حیرانی نہیں ہوتا لفظ ہوتا ہے حیرانی یعنی آدمی جب وہ کسی خوشی یا ہمی کے موقع برد حیران ہوتا ہے اور وہ اپنے موں سے کوئی اکلاس نکالتا ہے کوئی آواز نکالتا ہے سڈن فیلنگ جب ہوتی ہیں تو وہ حروف کون سے ہے تاجت کسی چیز کو دیکھ کر کوئی جیس عجیب لگتی ہے کبھی کچھ احفاظ اپنے موں سے نکالتا ہے تو اسی لئے ان کو کہتے ہیں کہ حروفے استجابیہ اور استجاب کا مطلب تاجت ہوتا ہے دھمین، دکھ، درد، تکلیم کے موقع پر یا آپ کسی وندر فول ہوتے تو وہ حیران کر دینے والے جو حروف ہوتے ہیں ایکس لائی گیٹریز ان کو کہا جاتا ہے تو وہ حروف ایک استجابیہ یا فجائیہ کر جاتے ہیں آپ اس کا یہ نشان دیکھئے یہ ایک اس کا نشان ہوتا ہے جس طرح کی پسچن مال کا یہ نشان ہے حروف ایک فجائیہ کا بھی یہ نشان ہے یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ سڈن فیلنگ ہے جو اسی سے موں سے کوئی لفظ نکلا ہوگا ہے تو ہم اس کی بہت ساری اقسام ہیں حروفِ استجابیہ کی قریب قسم ہے وہ ہے نمبر ایک حروفِ عمدر ساتھ عمدر ساتھ عمدر ساتھ کہتے ہیں خوشی کو یا مصابیت کو خوشی عمدر ساتھ حروفِ عمدر ساتھ یعنی جب انسان خوش ہوتا ہے اور وہ کوئی خوشی کی قبر سنتا ہے تو اس کے بھر سے اجانے کی قبر کرتا ہے وہ حروفِ عمدر ساتھ کہلے گا تو سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ حروفِ استجابیہ کیوں استجابیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تاجب اور حیرانی کے ہوگے پر کرتے ہیں یہ باتیں سرپرائز یعنی کسی کو سرپرائز دینا ہو یا آپ کو سرپرائز کی ہیں یا آپ نے کوئی سیڈنس غمین افسوسناک خبر سنی ہے یا آپ نے کوئی خوشی کی خبر سنی ہے تو آپ کے بھر سے جو اچانک چیزیں نکلیں گی وہ یہی عروف ہیں تو ان کو عروفیں دکھائیا اور استجابیہ کہتے ہیں اور یہ نشان نشان ضرور بکاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپسال کا مطلب ہوتا ہے کسی خوشی کے موقع پر جب ہی تو یہ عروف آپ کے مطلب سے نکلیں گے تو وہ عروفیں ان کے ساتھ کہلائیں گے ان کے ساتھ کون سے ہیں دیکھئے ہاں ہاں واہ واہ جب ہم نے واہ واہ اس میں کتنا خوبصورت چکا لگایا اور ہا ہا آپ ہنستے ہیں نسکراتے ہیں باردفعہ آپ مبارک بھی کہتے ہیں مبارک ہو اور باردفعہ آپ کہتے ہیں مانشاہ اللہ کا لفت بھی استعمال کرتے ہیں اور باردفعہ آپ سبحان اللہ کا لفت بھی استعمال کر سکتے ہیں آگے یہ نشانداری ہے یہ 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 نشاندار یہ 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 حروف اے ان کے ساتھ پہلائیں ان کے ساتھ پہلائیں ان کے ساتھ پہلائیں ہمیں ہمیں اچھا تین ہیپی نس دوسرا جو چیز ہے وہ ہے حروف اے حروف اے تحسین تحسین و آفرین تحسین و آفرین یہ آپ دیکھئے یہ اسی فجائیہ کی قسمیں ہیں کس کی فجائیہ کی ایک سائر ویٹری کی قسمیں ہیں لیکن اس میں چھ ساتھ آٹھ قسمیں ہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ حروف فجائیہ یا حروف فجائیہ یا حروف فجائیہ یا اس حضابیہ کی کونسی قسم ہیں پہلی قسم امیل صاحب خوشی کے موقع پر آپ کموں سے کونسا احفاظ نہیں رہتے ہیں تحسین اور آفرین کے موقع پر آپ کموں سے کیا حروف نہیں دیں گے تحسین کا مطلب ہے کسی لوگ کسی کی تاریخ کرنا کیا کرنا شاباز دینا تقدار دینا اپریشیٹ کرنا یعنی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کسی کو تاریخ کرتے ہیں جب کوئی اچھا بات کرتا ہے بچے نے اچھے نمبر لیئے اچھا کام کیا ہے آپ کہتے ہیں شاہ ماش شاہ ماش شاہ ماش شاہ ماش شاہ ماش شاہ ماش گوڑ آپ کیا اور کیا یہ بڑھ وکر ماش ماش شاہ ماش شاہ ماش یہ فوق ہے جو آپ تحسین اور اپریشیٹ کے پر کچھتے ہیں یعنی تحسین کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تاریخ کرنا اپریشیٹ کسی کو شابش دینا دار دینا اور اس موقع پر وازفہ آپ کہتے ہیں بابا یہ موابا کہتے ہیں اور کسی کو یہ تحنیت کا مصر ہوتا ہے کہ خوشی کی خوشی کی ببارک بات جانا کسی کو تو یہاں بھی آپ بہرین استعمال کرتے ہیں غروف یا لفظ ان رسپیں کہتے ہیں سب سے پہلے خوش ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کے بھاؤں اور مختلف آپ کے موں سے بہانی اور محمد الفاظ میں پہلاتے ہیں ان کو ہم غروفِ حیثین یا آفرین کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لکھئے دوبارہ رفتہ پر لکھئے سارا حروفِ رجائیہ حروفِ استعادیہ یہ اس کا نشان ہے اس کی تاریت دیکھئے جو خوش ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں یا غری دوک آپ سے رجائیہ یا وہ غروف جو خوش ہوتے ہیں ایک دوک وہ حروفِ فجائیہ یا اس سے جاگیاں کہلاتے ہیں یہ آسان تاریخ ہے یعنی خوشی یا آمین کے لوگے پر جو مجھ سے نکل آئیں گے وہ حروفِ فجائیہ یا ودایہ کہلاتے ہیں یہ آپ کے ہر انتحان میں آتے ہیں ہمونہ یعنی خاص پر کریٹس کالک اور یہ دوسرے جو طرف آئیں وہ یہ اپنا ہمارا انڈیس کا جو ببر آتا ہے ای بی ایس کا اس میں بھی یہ ضرور آتا ہے اس کے مطالبہ خمت کا پانچ سے دس اندر دس بار کی ضرور پلاتا ہے اور ہر انتحان ہر پرچے میں آیا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایچان کراتے ہیں کہ یہ عروفِ فجائیہ یا اسی بیبلیہ کی کونسی قسم ہے تو پہلے قسم جو جیسے کہ میں نے پڑھی تھی وہ کیا تھا وہ حروفِ امبی ساتھ تھا حروفِ امبی ساتھ امبی ساتھ یہ خوشی یا حضرت کے موقع پر دوسرا میں نے پڑھا تھا حروفِ تحسین تحسین او آفرین یہ حروف اسعمال کرتے ہیں تیسرا بچوں یاد رہی ہیں یہ ہم حروف پڑھ رہے ہیں حروف کا مطلب ہوتا ہے اوہ لفظ نہ اسم ہوتا ہے اپنی جو ہوتا ہے بلکہ الفاظ کو بینانے اور جوڑنے کے کام پاتا ہے یہ بات پر دنیا میں رہے ہیں اس کے پاس جو ہے کہ وہ حروفِ ہے ہمارے پاس ایجاب و قبول ایجاب و قبول یہ ایجاب نکھی علف بے ایجاب و قبول ایجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ اقرار کرنا اقرار کرنا قبول کرنا ٹھیک ہے اجاب تو یہ دعوت جو رہے وہ کا استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کی مثلا کسی کی دعوت دعوت یا آفر جو آپ قبول کرتے ہیں تو وہ دعوت قبول کرنا اجاب کرتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی جب بھی کوئی آپ کو اقرار کرتا ہے تو آپ اس کے مطابقے کہتے ہیں کہ کیا یہ بات کیا آپ کے بھگر میں ہے آپ کا جواب آئے گا جی یعنی آپ نے کسی چیز کا اقرار کیا ہے اور ہاں کی ہے تو اچھا بہت اچھا آپ کو کہتے ہیں یا ابو آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹے ازر آؤ آپ اس کا جواب کیا دیتے ہیں اچھا اچھا بہت اچھا اور اسی پیرا ہاں یس ہاں اور یہ جو ہے وہ کیا اور کیا کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے موزے نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات یعنی آپ نے ہاں کر دی ہے ٹھیک یعنی درست ہے ٹھیک ہے تو یہ پروف ہے جو آپ کو اقرار یا قبول کرنے کے موقع پر بولتے ہیں تیسری قسم چونسی چونسی ہے حروف تمنا حروف تمنا 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 خواہش خواہش تمنا اس کا بھی یہ نشان ہے یہ نشان آپ نے ضرور نہ کرنا ہے ہرے کے پاس سامنے یہ اُلٹا آئی یہ حروف تبنا یہ جب آپ خواہش کرتے ہیں کسی چیز کی خواہش کاش کاش میں امیر ہوتا کاش آئی بارش ہوتی تو کیا کہتے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں تمنا کاش تو جیسے کہتے ہیں would that would that I were rich would that he were rich اس طرح جو آپ کی تبنا اور خواہش کرتے ہیں مون سے اچانک تو یہاں اے کاش کے وہ آتا اے کاش کے وہ بھی بار نہ ہوتا اے کاش تو اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ حروف تبنا کہلاتے ہیں جس میں آپ خواہش آپ کی تبنا پائے جائے وہ حروف تبنا کہلاتے ہیں ٹھیک ہے آجے ہم چھتے ہیں حروف اے نا اجر اتا اے اے اچھار اب اس کی چھٹی قسم ہم لیکھ رہے اور یہ حروف فجائیہ کی قسم ہیں حروف فجائیہ یا حروف استجابیہ کی اقسام ہیں استجابیہ کے بانے تاج یا حرامی تیسری قسم جو پڑی ہے وہ ہے حروف تاثف تاثف بمتر بوطای باتو افسوس سیکنس افسوس وغروف وغروف جو افسوس غم دوک صدم اورکا گرم اورکا تقلیف تکلیف کے وقت زبان سے اچانک نکت آتے ہیں یا آداب کے جاتے ہیں وہ حروف تاثف افسوس کے افسوس کے دیکھتے ہیں وہ حروف تاثف کہنا یہ مثلا ہائے ہائے با صور آخ نہیں کرے آخ آخ تو ترہ ترہ کے اور نگو سارے ہیں کیا افسوس حروف ہائے وہ حروف تاثف کہلاتے ہیں یعنی افسوس کے وقت آپ کے موں سے نگلے گئے تیسری قسم ہے سوار اصافی قسم ہائے ہروف ندار آپ کو پتا ہے کہ بسر جو پت تھا اس میں چار سلا تھے اور یہ آپ دیکھیں تو تو اس میں پوچھا تھا ہروف ندار کی پہچان کرنی تھی ندار ندار کا مطلب ہوتا ہے پکار کرنا کال کرنا کسی کو بڑھانا وہ ندار کراتا ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ ہم کہتے ہیں اچانک جب ہمارے ہم سے کوئی چیز نکرتی ہے کسی وہاں پکارتے ہیں ہروف ندار کراتے ہیں کسی کو اچانک پکار اٹھنا کب بات وفا خوشی کے موقع پر اور بعد مفافتوز کے وقت ہمارے موں سے پات دفعہ پریشانی کے وقت ہمارے موں سے ایک کال اگرتی ہے ندار اگرتی ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جب ہم مصیبت ہوتے مشکل میں ہوتے ہیں اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے یہ افاظ ہے وہ غلوس ہے وہ بدعا پہلائے پکارنے کے لئے ارے باہ انسان کو پکارتے ہیں کہ اب اسی تاریخ دیکھیں وہ ہر ہر لوگ کسی کو بڑھانے پکارنے کے لئے استعمال کے جاتے ہیں وہ روپے نیدہ کہلاتے کون کون سی روپے نیدہ ہیں سب سے پہلے آرے ہم لوگ کو بتائیں آرے دھر آرے ٹھیک ہے خدا کے یا خدا آرے اللہ کیا کہتے ہیں بات اپ کہتے ہیں جس آم ہمارا روز پر آتا استعمال ہے لوگ کسی کو کال کرنا ہے کلانا ہے یعنی اس کو تبجو چلانے ہے اور اپنی جار دھیان جلانا ہے تو حروف نیدہ جلاتے ٹھیک ہے آرے بھائی ٹھیک یہاں اور رکھے آپ نے دیکھا ہے چچا جو شکن تھا اس کے جو سفا کے حصے تو استعمال ہو ہے اسی طرح اس نے جب بچوں کو بڑھاتا ہے تو ترہ ترہ کے حروف اور صدائے اور ندائے کہتا ہے ارے فنا ارے فنا ادھر آو تو یہ سارے جو حروف گریمت کے ندائے ندائے مطلب ہوتا ہے صدائے یعنی کسی کو آباز دینا کار کرنا یا سکار نا یہ حروف ندائے ندائے اگلی تو قسم ہے وہ ہے حروف ہر ہر مطلب ہر مطلب ہر مطلب ہر ہوتا ہے کسی کو سیاہ کہنا کسی جن کوئی مہمان آتے بھر میں آتا ہے اللہ نے جب آ اللہ آ سے اور کیا کہتے اور کہتے فی آمان اللہ آمین ہو آمان آمان سے دے جائے ٹھیک تو یہ حروف ہوتے ہیں یہ حروف آل بدائیہ کے راتے ہیں یعنی آپ جب کسی کو گھر میں کوئی آتا ہے آپ اس کو رخصد کرتے ہیں رخصد کے وقت آپ کی موز سے جو کلمات نکلتے ہیں دعائیہ تو دعائیہ کریں بات ہو غروف گرمر میں غروف کیا کہتے ہیں آل بدائیہ کہلاتے ہیں تو کون کون سے عروف کے بدائیہ آپ دیکھتے ہیں بہت دفعہ اللہ حافظ بی امان اللہ خدا حافظ تو یہ کیا کہتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ محروف ہے جو آپ اس کو البداء کرنے کے بری کہتے اسی طرح حروف استقبالیہ میں استقبال یا آپ کسی کو جب ویلکم کرتے ہیں کوئی آپ گھر میں آتا ہے تو آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں تو وہ کیا استعمال کرتے ہیں وہ حروف اجائیہ اور حروف اجائیہ کی قسم میں آئے گے وہ آگے بہت کم استقبال ہوتے ہیں بہت ہے دوسرے وہ اس کا حصہ ہے حروف استقبال مہت مہت رم سامین مہت رم فلا مہت رم فلا اور گھر میں پہ آتا ہے تو کہتے آؤ جی اس طرح کے افعال تو وہ اس سے نکل آتے ہیں اور یہ حروف استقبال یا قیلاتے ہیں حروف استقبال اس کے پال تو ہے وہ ہے حروف تنبی کتنے کس میں ایک دو تین چار پانچ ہم بھول گئے ترتیب ایک دو تین چار تو پانچ ہم مجھنا تھا پانچ یہ چھ یہ سات اور یہ آٹھ ترتیب کو چھوڑی وہ خیر ہے اب بھی کرنے بار ایک چار پانچ سات آٹ پہلا انبیسا حروف تحسین حروف اجاب قبول حروف تمنہ حروف تاسف حروف عدا حروف عدائیہ حروف تنبی تنبی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی وہ حکم دینا حکم دینا اور کیا کہتے اس کو خبر دار کرنا تنبیح کہنے کسی چیز ہم پیشان نشان سمتے آخر میں آئے گا جیسے میں نے یہ بتایا ہے یہ نشان آئے گا یہ آپ نے نشان ڈالنا ہے یہ تنبیح جیسے جب یہ حروف استعمال ہو پتہ چلے گا کہ حروف ستابع آئے اگر ستابع ہوا ہے آخری جو چیز ہے وہ ہم پڑھتے ہیں حروف اس جس نام حروف اس جس نام آخر سی روح اس قصص مراد یہ ہے کہ کسی چیز سے چھوٹ ہونا کسی چیز کا سوا ہونا جیسے استعمال ماں سوا ایکسی سے کہتے ہیں کہ اس کے سوا کو کوئی چار نہیں ہے یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے الگ کر روح ہروف ہروف لکھی جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرتے ہیں وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرتے ہیں الگ کرتے ہیں وہ حروف اس تسنا کرتے ہیں اس کو ختم کرتا ہو دوبارہ 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 سات 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 چیز چیز رف کام کریں دوسری چیز سے جدا یا الگ کرتے ہیں وہ روح 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 مستثناء کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرتا جیسے مسکن اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں آپ نے تمام چیزوں کو الگ کر دیا اور ایک اللہ کو الگ کر دیا یعنی اس سنا اس کو سوا اس کے معصہ دیکھئے اللہ کے سوا ہمارا ہمارا کون ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا ہمارا کون ہے یعنی ہمارا مزدار کون ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس سلا کہتے ہیں کہ چھو accept پس یہ سمجھا کرتا ہوں تو بچوں اللہ کی سوا ہمارا کون ہے یہ کون فین اس سنائی جب ہم اس سنائی سما کرتے ہیں یعنی accept ای ایکس کیسے رکھتے ہیں ای ایکس ای ای پی ای ای ایکس ای ایکس ای ہم کہتے ہیں ما سوا ما سوا بات کہتے ہیں بجزد بجزد یعنی اس کے سوا اور بہت سار اس مار کرتے ہیں تو اس سنا دیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہ سوا یعنی تمام مخلوق کو آپ نے چھوڑ دیا اور ایک کو آپ نے الگ کر دیا تو یہ حبور اس سنا دیتے ہیں ہم کلاب میں کہتے ہیں کہ حمیب کے سوا سارے بچے آ جائیں جب علی اور حمیب کے سوا سارے چھوٹی کر دیا یعنی اس کو علی دیا تو یہ حروف ہوتے جو جیس کو علی کرتے ہیں ایک چیز دوسری سے یہ حروف استثناء کراتے ہیں بچوں آج ہم نے حروف فجائیہ اور حروف استثابیہ کے مطابق پڑھا ہے اس کی ہم نے نو آٹھ کس میں بتائی ہے مدید اپی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو تین چار اگر سام ہیں وہ ہم تفصیل سے بتائیں گے تو اس طرح آپ کی پہچان ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سے پہچان دیجئے اسی طرح اس طرح کالا بنائیں اور یہ آپ جب بھی کوئی اس طرح سے حروف آئیں تو ان کو اپنے اپنے کالا ملیزنی اس سے جا آسانی سے ہو جائے گا اللہ حافظ شکریہ